رحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں یہ اہم پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج ایک انسان اگر ذہنی طور پر سکون میں ہوگا تو بہت سارے پرابلم زندگی کے سالف کر سکتا ہے ایک ایسا انسان بن سکتا ہے جو دنیا میں خیر اور بھلائی لانے کا ذریعہ بنے جو خود اپنے ایمان کی حفاظت کرے دوسروں کو ایمان کی دعوت دے دوسروں کی ایمان کی بھی حفاظت کرے تو بہت سارے خیر آ سکتے ہیں جب ایک انسان ذہنی طور پر اتمنان اور سکون اور امن سے موجود ہو لیکن اگر وہی شخص ذہنی طور پر پریشان ہو تو شیطان کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ایک انسان مایوس ہو جائے وہ مایوسی کی وجہ سے وہ شیطان کی بات باننے لگے میرے بھائیوں میں بہنیں آج میں آپ کو ایک بہت ہی سٹرونگ اور بہت ہی پاورفل ٹپ قرآن اور حدیث میں سے دینا چاہتا ہوں ذہنی پریشانیوں کو سالف کرنے کے لیے ہم نے اب تک دو کلاسز میں دو جو پچھلے دو دن میں اس ورکشاپ میں دو جو سیشنز ہو چکے ہیں دو اہم ٹپ دیکھ چکے ہیں پہلا ٹپ تھا کہ سی دا بگر پکچر جو بڑا پکچر ہے وہ دیکھئے تو دکھائے دے گا کہ قیامت کے بعد جو زندگی ہماری اتنی بڑی زندگی ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے جب بگ پکچر دیکھتے ہیں تو باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے ایک انسان کے اندر ایک ٹائپ کا اتمنان پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہاں ہے اصل زندگی تو بہت بڑی ہے دوسری بات یہ ہے سیکنڈ جو ہم نے کل دیکھا تھا وہ یہ کہ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں آپ کا ایمان ہے اللہ پر اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں چھوڑتا بندے کو اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے بندے کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے اللہ پر ایمان کی وجہ سے حیاتن طیبہ وہ پاک زندگی ملتی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورہ نحل سورہ سولہ آیت نمبر 97 جو نیک عامال اور ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے آئیے ہم آج کا ٹپ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں میرے بہنیں یہ جو بات میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے والا ہوں یہ بات بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی سیکرٹ ہے اس دنیا کی زندگی کے تعلق سے دنیا میں اکثر جو لوگ ہیں نا آپ کے و میرے جیسے انسان وہ دنیا میں جو ناخوشی ہے جو ان کا گم ہے جو پریشانی ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی وجہ بتائیں گے میرے گم کی وجہ فلاں ہے کوئی بیوی کہیں گی میرے شوہر ہے میرے گم کی وجہ ہو سکتا ہے کوئی شوہر کہیں گے میرے گم کی وجہ میری بیوی ہے کوئی کہے گا کہ میرے گم کی وجہ فلاں ہے میرا باس ہے یا میرا بزنس ہے یا بزنس میں نقصان ہے یا فلاں 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 بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ کو بھی دوش دیتے ہیں آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں نا اگر آپ خوشی کی زندگی جینا چاہتے ہیں نا تو آپ صرف تب جی پاؤں گے جب آپ رسپونسیبیلٹی قبول کروں گے اپنی خوشی کی آپ کی خوشی کی رسپونسیبیلٹی دوسروں پہ نہیں ہے آپ پر ہے مطلب دوسروں کو دوش دینا بند کرو ان کو بلیم کرنا بند کرو ایکسپ رسپونسیبیلٹی مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نجم میں سورہ 53 آیت 39 میں فرمایا وَا لَيْسَ لِلِيْنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لئے صرف وہی ہے جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا جو وہ خود کوشش کرے گا انسان کو وہی ملنے والا اور سورہ رعات سورہ 13 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِي قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِي أَنفُسِهِم اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلنے والا جب تک وہ خود نہ بدلنے جو وہ ان کے اندر ہے مطلب تم خود جب تک نہیں بدلوں گے جب تک خود رسپونسیبیلٹی نہیں لوں گے تب تک اللہ تمہیں حالت کو نہیں بدلنے والا مطلب کیا ہے میری برادرز ان سسٹرز آپ اگر خوش ہونا چاہتے ہونا اس کی رسپونسیبیلٹی آپ پر ہے آپ پر ہے دوسروں کو بلیم کرنا بند کرو یہ گوڈ بگننگ ہے یہ ایک اچھی شروعات ہے اس کے بعد سٹیپس لینے پڑیں گے لیکن کم سے کم آپ ایکسپ تو کرو کہ آپ کو کرنا ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی بیوی ہے جو کہتی میرے شوہر کی بہت بڑی پریشانی ہے مجھے میں بہت پریشان ہوں میری زندگی میریڈ لائف بڑے گم اور تکلیف میں گزر رہی ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اوکے کیا آپ چاہتے ہیں کہ خوشی کی لائف ملے آپ کو تو آپ کو رسپونسیبیلٹی قبول کرنی ہوگی کہ آپ خود اپنی خوشی انشاءاللہ اللہ کی مرضی و مدد سے حاصل کریں گے ہاں بلیم کرنا بند کرو یہ شروعات ہے اس کے بعد سٹیپس لینے پڑیں گے جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں بہت پریشان ہوں میری آمدنی بہت کم ہے اوکے کم ہے تو اس کی رسپونسیبیلٹی قبول کرو اور کیا کر سکتے ہیں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے وہ سارے سٹیپس آپ کو لینا ہے حلال اور جائز طریقے سے تو یہ ساری چیزیں بتانے میں میں چاہوں گا کہ کچھ کیسز سامنے ہو تو میں وہ کیسز میں اپلائے کر کے یہ رول بتانا چاہتا ہوں رسپونسیبیلٹی کا رول انسان چاہے گا کوشش کرے گا وہی اسے ملے گا جہاں وہ دوش دے گا تو دوش ہی دیتے رہ جاؤ زندگی ایسے ہی نکلے گی لوگوں کو دوش دیتے دیتے آپ کا دنیا کا پرابلم بھی سالو نہیں ہونے والا ہے اور آخرت میں کیا ہم دوش دیں گے تو بچ سکتے ہیں آخرت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کیا ہے جزام بمکانو یاملون جو تم کرتے تھے اس کا بدلہ ہے اس کا بدلہ ہے اب اس میں دوش کرے اور اے شیطان نے مجھے بھڑکا دیا نا اس لئے میں جہنم چلا گیا ارے یہ ہو گیا میرے پڑوسی میرا دوست میرے یہ سب ایسے لوگ تھے میرے آس پاس اس لئے میں جہنم گیا تو دوش دے کے بچ سکتے ہیں کیا آخرت میں بھی نہیں بچ سکتے ہیں اور دنیا میں بھی ریالٹی چینج نہیں ہوتی حقیقت ایک انسان کی چینج نہیں ہوتی اس کا پرابلم سالو نہیں ہوتا ہے اس دن تک سالو نہیں ہوتا ہے جس دن وہ اپنے چیزوں کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرتا یہ بہت ڈیپ بات ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا پایا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ہم انٹریکشن سیشن کو آج کے کالز کے لئے ہمارا نمبر اوپن ہے آپ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور کالز میں ہم انشاءاللہ پریکٹیکل طور پر سیچویشن دیکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ایک سپیشل قسم کا پروگرام ہے اسی وجہ سے اس پروگرام میں ہم نے یہ رول رکھا ہے کہ آپ اپنی ایڈنٹیٹی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ اپنا سوال پوچھئے اور ہو سکتا ہے جو آپ کا سوال ہے ویسا ہی سوال دوسرے کئی لوگوں کا ہوگا اور آپ کا پروگرام کا سلیوشن جہاں آپ کو ہو سکتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں مل جائے اس پروگرام کے ذریعے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی ان کے پروگرام کا سوال کا جواب پوچھے بغیر بھی مل سکتا ہے کسی اور کا سوال سن کر تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر آپ کی سکریم پر ہے آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور یہ نمبر پر کال کر کے ہم آج کے سوالات لے سکتے ہیں انشاءاللہ جب تک کال آ رہا ہے تب تک میں آپ سب کے سامنے یہ جو اصول میں نے آپ کو بتایا یہ جو رول میں بتایا اس کے تعلق سے میں کچھ ایکسپلینشن دوں گا چلیے کال آ گیا تو ایکسپلینشن ہم ہولڈ کرتے ہیں ایکسپلینشن بعد ملیں گے انشاءاللہ ہلو جی ہلو السلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ و برکاتو موسیقے اسے آپ سے بات کرنا سکتے ہیں طائح اللہ آپ کو انشاءاللہ بھلی کھرے تک تھوڑا سا اور زور سے جی بتائیے ہاں بتائیے آپ کی آواز آ رہی ہے ہاں ہاں آئی سر ایک پوچھئے پہلے ہاں ہوئی جئے ایک بن Cash ہاں 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 ہاںọn ملت ہے کہ تو اگلی دن ہم ساتھ بھول جاتے ہیں اگلی دن ہم ساتھ بھول جاتے ہیں تو ہم کو گوستہ آتا ہے جیسے اپنے آپ پر بھی گوستہ آتا ہے ساتھ اور اللہ پر بھی گوستہ آتا ہے جیسے 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 کہ رب جیسے پاس کم سلاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں یہ علم دیرا ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے جیسے یہ ایسا کیوں ہوتا میرے ساتھ اگلی دن ہم بھول جاتے ہیں بھائی میں آپ کو بھولنے کا سلیوشن تو بتانا چاہتا ہوں کہ بھولنے کا جو پرابلم ہے نا اس کا کیا علاج ہے لیکن اس سے بڑا پرابلم ہے یہاں پر ایک وہ بھولنے کا پرابلم ایک پرابلم ہے لیکن اس سے بہت بڑا پرابلم یہ ہے پرابلم کیا ہے نا آپ مجھے بتاؤ کہ ہم کون ہیں بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص نے پیمنٹ کیا ہے مجھے چاہیے مطلب کسٹمر ہوتا ہے نا تو ہم کون ہیں ہم بھیک مانگ رہے ہیں اللہ سے یا ہم اللہ کے جیسے کہ جیسے ہوتا ہے نا جینی کو کوئی کہے کہ جن جا کے یہ کام کر گیا وہ کہانی میں سنتے ہیں نا افکوس وہ صحیح نہیں ہے جنوں سے مدد مانگنا ہے بالکل صحیح نہیں ہے وہ کہانی میں بھی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہم کس حیثیت سے مانگ رہے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے کیا ہم اللہ کے رب ہیں اللہ کے ماسٹر ہیں یا ہم اللہ کے بندے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں کون ہیں ہم پارٹنر ہیں اللہ کے شریک ہیں کیا ہیں ہم اللہ کے آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں صرف آپ کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کا یہ پرابلم کا سلیوشن سمجھیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم کون ہیں ہماری حیثیت کیا ہے اچھا میں بتاتا ہوں ہماری حیثیت بندے کی ہے اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں اللہ کے بھیک مانگ رہے ہیں اور مانگنے والا یہ نہیں کہتا کہ کیوں نہیں دیا یہ گوڑ بیٹکٹس نہیں ہیں مانگنے میں کیونکہ اللہ نے قروڑوں چیزیں دیئے ہمیں آپ کو بھی دیئے مجھے بھی دیئے ہم سب کو دیئے قروڑوں نعمتیں اللہ کی نعمت کو گرنا چاہو تو گر نہیں سکتے اچنی ساری نعمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا مانگے بغیر دیا تو ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہم جب مانگ رہے ہیں تو سنن ترمیدی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب مانگتا ہے تو اسے تین میں سے ایک چیز ملتی ہے تین میں سے ایک چیز ہوتی ہے اچھا بھائی آپ ذرا اپنے ٹی وی کو میوٹ کر لیجئے کیونکہ یہ تھوڑا سا انٹرفیور ہو رہا ہے آواز میں تو آپ اپنے ٹی وی کو میوٹ کریں یا فون کو میوٹ کریں جو بھی آپ کے پاس چل رہا ہے تو جب مانگتے ہیں تو تین میں سے ایک چیز ہوتی ہے یا تو اللہ وہ چیز دے دیتا ہے یا تو اس برابر کوئی پرابلم آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو روک دیتا ہے اور یا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اس چیز کو جمع رکھتا ہے جو نیکی کی شکل میں اسے ملے گی لیکن تب تک جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے اللہ پر بھروسہ و یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے وہ ہمارا اچھا چاہتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دنیا میں جب بھی کچھ مانگو تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا ہے تب تک جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صحیح گمان کرے جیسا بندہ اللہ نے کہا کہ میں بندے کے ساتھ ویسا کرتا ہوں جیسا وہ بندے میرے بائے میں سوچتا ہے تو اگر یہ سوچتے ہو کہ نہیں دے گا تو نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ ماننا ہی پڑے گا جیسے کوئی نوکر ہوتا ہے نا اس کو میں کہو جاؤ یہ دے دو تو ماننا ہی پڑے گا اسے میری بات میں اس کو سالری دیتا ہوں وہ میرا امپلوئی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ رب ہے ہمارا اللہ ہمارا مالک ہے ہے نا تو یہ ایک امپورٹن چیز ہو گئی چلیئے سیکنڈ پارٹ پر آتے ہیں جو ہے آپ کا مین پرابلم آپ کو میری آواز سنائداری دے رہی ہے آپ کو کچھ کہنا ہوگا جی کیا پہلے پوائنٹ کا آنسر آپ سمجھ گئے جی جی جسے ہماری کی دوسرہ جسے ہماری کی ربی جنید کو رہاں اس کے بعد سے ہم بھول بھی جائیں جیسے اللہ پر یقین تو ہم رکھتے ہیں نا ہے تو اللہ پر یقین تو رکھتے ہیں جیسے ہم آپ ارس کا سبجک بڑھیں جی گھل گئے یعنی آہا ہاں آہ یار نہیں راتا ہے اس کا کیا اللہ کا سمپہجی نہیں پڑتے اللہ کا یہ ہم یادی ہیں ہم یادی رکھیں انہیں ایک سبتہ بھول ہیں کوئی مجھے سبتہ ہیں یہ پارا نہ باتاو ہم نہیں باتا پاتے میرا بیدو تیسے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کی میرے ساتھ کیا کر رہے مطلب ایسا کیوں میرے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ جو پڑھتا ہے آگے نکل جاتا ہے میں وہی کا وہی رہ رہ رہتا ہے میں آپ کو دونوں بات بتاؤں گا انشاءاللہ لیکن سب سے پہلے دعا میں ہمارا ایٹیکٹ کیسا ہونا چاہیے تو آپ بتاؤ یہ دیکھو جو میں نے آپ کو بتایا ہے تین چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے آپ نے اگر یہ دعا کی کہ اللہ یہ چیز مجھے یاد رہے اگر آپ نے یہ دعا کی آپ دعا کر رہے ہیں ربی زدنی علم میرے علم میں اضافہ کر تو علم ایک بہت بڑی چیز ہے ہو سکتا ہے آپ کا علم وہ آپ کے ساتھ والے سے زیادہ ہے لیکن وہ چیز یاد نہیں ہے آپ کو لیکن آپ کا علم اورال نولیج آپ کی ان سے زیادہ ہے علم کیا ہوتا ہے نا سمجھ بھی ہوتی ہے یاد رہنا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ پیلٹ ہوتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہوتی ہے علم کیا ہوتا ہے صرف یاد رہنا نہیں ہے یاد رہنا بھی علم کا حصہ ہے اب آپ مان لیجئے کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز یاد رہے اور پھر بھی بھول گئے پھر بھی بھول گئے تو میں نے آپ کو بتایا نا تین میں سے ایک چیز ہوتی ہے آپ اپلائے کر کے بتاؤ حدیث کو آپ اپلائے کر کے بتاؤ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی اس حدیث کو آپ پریکٹیکل سیچوئیشن پر اپلائے کر کے بتاؤ بتائیے میں کرتا ہوں چلو میں اپلائے کرتا ہوں حدیث میں کیا آتا ہے یاد تو اللہ وہ چیز دے دیتا ہے یعنی کہ آپ نے دعا کی اے اللہ مجھے یہ چیز یاد رہے اللہ تمہیں مدد کر دیں اور وہ آپ کو یاد رہا یاد تو اللہ وہ چیز دے 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 گا فرسٹ آپشن سیکنڈ یہ کہ کچھ اور کچھ مشکل آپ پہ آنے والی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تو نہیں دی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل کو ٹال دیا جیسے مان لو مثال کے طور پر آپ کا کچھ اور پرابلم ہونے والا تھا کچھ اور پرابلم بس آنے والا تھا لیکن کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کیے ربی زدی علماء اے اللہ میرے علم اضافہ کر اے اللہ میری مدد کر دے اس چیز میں اے اللہ مجھے یاد رہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا لیکن وہ پرابلم ٹال دیا آپ کا جیسے مان لو مثال کے طور پر ایک شخص دعا کر رہا ہے اللہ مجھے دس ہزار روپے کی ضرورت ہے اب اللہ نے اسے دس ہزار نہیں دیا لیکن اس کا ایک ایسا کام ہونے والا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا ایکسیڈنٹ کا بل دس ہزار روپے کا ہونے والا تھا اللہ نے وہ ایکسیڈنٹ ہونے سے روک دیا یہ ہو گیا سیکنڈ اپشن اور تھرڈ چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کی شکل میں جمع کر کے قیامت کے دن اسے دے گا جب نیکیاں نہیں ہوگی ایک انسان کے پاس نیکیوں کی شوٹیج ہوگی جب کوئی نیکی اپنی دینے والا نہیں ہے کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے اس دن یہ دعا اللہ مجھے یاد رہے ایکزیم میں وہ دعا کا بد کے بدلے میں تو آپ کو سواب ملے قیامت کے دن تینوں میں سے ایک چیز دے گا اللہ اور کونسی دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے کونسی دن ہے اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے کونسی چیز کسے کب دینا ہے وہ اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہے اور اس کے اندر یہ ہے کبھی کبھار نہیں ملنا بہتر ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو وہ ایک چیز یاد رہتی تو آپ اتنا دل پہ نہیں لیتے تھے لیکن ابھی ہو سکتا ہے آپ دل پہ لے کے دس گناہ زیادہ محنت کروں گے اس سے اچھا ریزلٹ آئے گا وہ نہ دینا آپ کے لئے بہتر تھا اللہ بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے تھوڑا سا والیومنکنیز کر رہا آپ کو بھی ذہا زور سے بولنا پڑے گا بھائی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ہم تحجیز کرتے ہیں تحجیز کرتے ہیں اچھا تحجیز بندے ہی ہوتے ہیں ہم جو ہے نا اللہ ہمارا غلام نہیں ہوتا ہے ہم اللہ کے بندے بھیق مانگ رہے ہیں ایک بھکاری مانگتا ہے نا وہ آپ کا کالر پکڑ کے بولے مجھے دیے کیوں نہیں تمہیں تو آپ کیا بولیں گے اسے بھکاری ہو تم مانگ رہے ہو کالر میں آپ پکڑ کے مانگوں گے یہ طریقہ ہے مانگنے کا بھئی ہم لوگ بھکاری اللہ سے مانگ رہے ہیں تحجیز کے ٹائم پہ بھی ہم بھکاری ہیں ہاں اللہ تعالیٰ غنی ہے ہم انتم الفقراء اللہ تم فقیر اللہ کے آگے ہاں اچھا بھی یہاں پہ آپ کیسے بھولے نہیں میں اس کے لئے آپ کو تین ٹپس دوں گا بہت سارے ٹپس ہیں لیکن صرف تین بولتا ہوں فرسٹ پہلی بات یہ کہ کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں کیا یاد کر رہے ہیں الفاظ کے آگے بات کیا ہے وہ بات پہ فوکس کرو مطلب کئی بات کیا ہوتا ہے نا الفاظ الفاظ یاد نہیں رہ پاتے ہیں بات کیا ہے پوائنٹ کیا ہے وہ پوائنٹ پہ فوکس کرو یہ فرسٹ پوائنٹ ہو گیا ہاں کیا پوائنٹ ہے سیکنڈ چیز کیا ہے اپنے اندر وہ کیوں وہ طلب پیدا کریں طلب جیسے رمضان میں ابھی دن بھار روزے سے ہوتے ہیں پھر افتار کھاتے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا ایسے ہی وہ چیز کھاتے تو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا جتنا افتار کے ٹائم پہ اچھا لگتا ہے ہاں تو بات کیا ہے نا طلب ہوتی ہے طلب آپ کے اندر بھوک پیدا کرو اپنے آپ کو orient کرو کہ مجھے یہ topic study کرنا ہے I want to know this جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی چیز یاد کر رہے ہو آپ کے سبجیکس میں سے کوئی بھی پوائنٹ بتائیے کوئی بھی چیپٹر کا نام بولیے کوئی بھی چیپٹر کا نام بولیے ہاں جیسے پرکن بھارت ہو گیا میڈیوی میڈیوی میڈیویل انڈیا ہاں چل ابھی آپ جیسے اپنے دلد پیدا کرو اے میڈیویل انڈیا میں کیا تھا what was the thing آپ مجھے جاننا ہے مطلب پیاس اور بھوک پیدا کرو تب کیا ہوگا وہ نولیج آپ کو زیادہ یاد رہے گی اوکے فرس پوائنٹ کیا تھا الفاظ پر فوکس کی جگہ پر فوکس کرو بات کیا ہے بات پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ پر فوکس کرو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اپنے اندر بھوک پیدا کرو آپ اپنے اندر کیسے بھوک پیدا کر سکتے ہیں سوال پوچھ کر ارے کیا ہوتا تھا میڈیویل انڈیا میں کیا پوزیشن ہوتی کیا ہوتا تھا مجھے جاننا ہے جاننا ہے اچھا یہ ہوتا تھا اب یاد رہے گا بھوک پیدا نہیں ہوگی ایسے ہی زباز تھی کوئی بالڈی الٹی ہے اس میں کتنا بھی پانی دالو نہیں بھرنے والا ہے کوئی آدمی کا پیڑ بھرا ہوا اس کے بھر بھر کے کھانا دال رہا ہے اس کے موں میں ابھی کہاں سے اس کو اچھا لگے گا تو بھوک ہوگی تب ہی کھانے کا مزہ ہوتا ہے یہ ہو گئے دو پوائنٹ اور تیسری چیز یاد رکھئے یہ یومن مائنڈ کی رول ہے کا رول ہے یومن مائنڈ یاد کرنے میں بھولتا ہے بھولتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ بھولتے ہیں لیکن سیکنڈ ٹائم یاد کرنے میں آسانی ہوگی سیکنڈ ٹائم یاد کرنے میں آسانی ہوگی مطلب کیا اگر سمجھو جیسے ہم جیسے جیسے وہی جیسے جیسے کھان سار کر جیسے سمجھ مجھو جاتا ہے جیسے کتاب میں پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کچھ کچھ یاد رہتا ہے جیسے جیسے اگر آپ بھولتے ہیں وہی جیسے یاد ہو جاتا ہے اور ایسے کتاب میں پڑھتے ہیں کتابی لانگویج سے سمجھ نہیں آتا کچھ آتا بھی ہے تو ڈیسے آئے گا آپ ان کو جائیں ہاں ھاں 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 لانگ ٹرم میمری میں کیسے جائے گی وہ بات اس کا طریقہ ہوتا ہے طریقہ یہ ہے آپ نے ایک بار یاد کی آپ کو سو پسنٹ ایفرٹ لگا پھر دوسرے دن آپ دیکھ رہے ہیں تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے ایک ہفتے بعد دیکھ رہے ہیں نہیں یاد آ رہا ہے ابھی ابھی پھر سے یاد کرو لیکن ابھی یاد کرنے میں فورٹی پسنٹ ایفرٹ لگے گا سو پسنٹ کی جگہ چالیس ٹرکہ ایفرٹ لگے گا اس کے ایک ہفتہ دس دن بعد پھر سے دیکھ رہے ہیں پھر سے یاد نہیں ہو رہا ہے یاد آ رہا ہے لیکن ابھی پھر سے یاد کرنے میں ٹوئنٹی پسنٹ ایفرٹ لگے گا لیکن ایک بار یہ تین دو تین سٹیٹ سے گزر گئے آپ فورگیٹنگ ایسا پارٹ اف لرننگ وہ بھولتے ہیں نا تو لانگ ٹرم جو تیزی سے اونٹ جائے گا اس سے زیادہ تیزی سے اونٹ اس سے زیادہ تیزی سے قرآن ایک انسان بھول جاتا ہے ریویجن کرو یہ ریویجن اس پارٹ آف لونگ ٹرم لونگ ٹرم میمری ہاں انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ پر بلکل پختہ ایمان پکا ایمان کے ساتھ ہمیں ہمیشہ زندگی گزانی توفیق دے کوئی بات ایسی ہم اللہ کے بارے میں سوچے بھی نہ جو نہیں سہی ہے ہمارے لئے نہیں سہی بندے ہونے کے ناتے جزاک اللہ خیر جی بلکل اللہ تعالیٰ آسان کریں جزاک اللہ خیر میں بھائی اگلا سوال ہے جی السلام علیکم کیا آپ کو عواز آ رہی ہیں جی آپ کیا آپ کو میری آواز تنائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سوال یہ آیا ہے چیٹ میں اچھا کنیکٹ ہو گیا جی ہلو السلام علیکم والیکم سلام میرے آپ سے کچھ سوال کر لے میرا سوال تھوڑا لمبا ہوگا میرے آپ کو سمجھانا ہے جی بہن بہن آپ کے ساتھ ہے آپ کی مشکل ہو ہر پریشانی میں اللہ آسانی کرے بس تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کریے گا کہ شوٹ میں بتائیں لیکن یقیناً صحیح بات تو یہی ہے کہ آپ کو بولنے کا موقع ملتا لیکن آپ کوشش کریے شوٹ میں بتائیں جی بہن اچھا ٹھیک گیا جی مجھے میرا سوال ہی ہے کہ جیسے اللہ پر توقع کرنے کے بعد سب سیچویشن بلکہ رفع دفع ہو جاتا ہے سایہ ٹینشل ہی ختم ہو جاتا ہے یہ ریالتی ہے میں نے فیلہی فیر لب بہت چارے رانتے اللہ پر توقع کیا اور میں نے مرلہی مکانوان دی گئی کوئی اٹھینشن نہیں اور اللہ در مہنے بہت سارے ملتے لی دی ہے اللہ تینی کردیے دمنا شکری ہوں بہت چارے میں آج میں ابھی سمجھنا رہا تھا کہ میں آپ نے کو چینج کیسے کروں اب پرس ورن میں نے فیلہی 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 ہے کی توقع کر کے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد در سے کچھ میزر سینس ہو جاتے ہیں جی ہاں ہلو ہلو میں خیال سے بہن کو پھر سے کال کرنا پڑے گا یا ایک منٹ آپ کے آب کی آواز میں بہن سے ریکویس کروں جو بہن بات کر رہے تھے کہ وہ پھر سے کال کریں اور ایک منٹ اچھا ایسا کرتے ہیں ایک منٹ ہاں ہم لوگ وہ کال لے لیجے آواز آرہی ہے آپ کو ہاں جو بہن بات کر رہے تھے ان کا فون کسی وجہ سے کٹ ہو گیا تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ پھر سے کال کریں گے تو ہم انہیں پریاریٹی دیتے ہیں لیکن تب تک ابھی اند یہ بھائی سے بات کر رہے جی بھائی بتائیے اللہ بہن کے لئے آسانی کریں جی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں بھائی ہلو ہلو جی آواز آرہی ہے آپ کی ہاں آواز آرہی ہے جی آپ کا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں جی آپ کو سنپا رہے ہیں مردو مردو سوالی جی آپ کو سنپا رہے ہیں آپ کو آپ نے کال کیا ہے نا ہاں آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں پروگرام میں ہاں تو مردو سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن ملدو 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 نہیں ہو جاتی ہے کبھی ملدو 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 کنٹول نہیں ہو جاتا کبھی کبھی ایک منٹ بھائی تھوڑی آواز آپ کی کلیر نہیں ہے تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا ہوگا ہاں اور مائک کو قریب لیجئے اپنے فون کے مائک 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 جی ہاں پھر سے بتائیں ہلو جی میرے بھائی بتائیے جی ہلو آ رہی ہے آ رہی ہے تھوڑا سا کلیر بولنی کوشش کریے بتائیے جی جی میں ہاں سوال بات ہاں 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 سے لیکن ہاں سے لیکن کہاں سے لیکن کہاں سے لیکن پھر سے بتائیے ملدو ملدو تبھی تو overthinking ہو جاتی ہے overthinking ہو جاتی ہے جی تبھی stress depression کیا ہوتا ہے انجایٹی 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 ہونے لگتی ہے جی ہاں ٹھیک ہے اور جو سوال دین کی کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ہاں 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 تو ملدو اسی طرح ملدو 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 کچھ بچھے بچھے کوشش کرتا ہوں دین کی چیز کو کوشش میں آگے بڑھنے تو کیا ہوتا ہے جو سوال دین کو کامی آگے بڑھنے کی تو اسی پھر پڑھنے کی ہاں ہاں اسی طرح کیا ہوتا ہے اسی طرح کیا ہوتا ہے ہاں ہاں ملدو اسی طرح کیا تو کامی چند ہاں ملدو دیتے ہیں ہاں ڈوکے ملدو کبھی بہت ہون دیتا ہے کبھی کیا پی ملدو ہون دیتے ہیں تو پی ملدو وہ جگہ ڈرائے دیتے ہیں ڈوکے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے ہملدو ان یہ جبہ وہ جگہ انڈیڈی ہاں ہاں ملدو ملدو دیٹے دیٹے کی اللہ سلام اللہ آپ کے پروبلمز کو حل کر دے ہیں اللہ تعالی سے بہت دعا ہے آپ کے لئے جو آپ نے باتیں بتائی مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی بڑا ٹینشن آپ کو ہے لائف میں کوئی بڑا ٹینشن ہے کوئی بھی ٹینشن نہیں میں کوئی ٹینشن نہیں میں ایک کالوجی ٹوڈنٹ ہوں آپ کوئی ٹینشن نہیں میں نیتی امید 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 اور میں آپ کوئی ٹینشن کی ڈیلیلیللہ سے اللہ مجھے ماشین اللہ نے آپ کو خراب کی جو آپ کی نواز و فکر ہے اور میں کہا اللہ کا اکیم جو آپ نے اللہ کی حسین ہے اللہ نے کچھ تعالی اس کے لئے بید اللہ اپنے سلیوشنز بتانا چاہتا ہوں میں بھائی دیکھیں اس میں آپ کو میں چند سجیشنز دینا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز آپ ایک عادت بنا دو کہ ذکر جو ہوتا ہے نا کچھ ذکر جیسے سبحان اللہ و ب حمد ہی سبحان اللہ العظیم یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین یا صرف لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ تو یہ میننگ کے ساتھ دل کے ساتھ پڑھنے کی ایک عادت بناو خاص طور سے جب مائن دل دسٹرب ہو رہا ہے نا تب ہی زبان سٹارٹ کرو جانی چاہیے یہ رول بنا لو جب آپ کو لگے دسٹربنس آ رہا ہے تو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان ذکر سٹارٹ ہو جائے ذکر تو ایسے بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے لیکن جب پریشانی ہو تو تب ہی امرجنسی ابھی تو ذکر سٹارٹ ہونا ہی چاہیے کریں گے انشاءاللہ یہ ایک عادت بناو جب بھی پرابلم لگ رہا ہے ذکر سٹارٹ ہو جائے سیکنڈ چیز کیا کریے کہ جب کچھ نگیٹیف تھوٹ آنے لگے تو نگیٹیف تھوٹ کا معاملہ کیسا ہے میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ جیسے ایک اب دیکھیں یہ میرا فون ہے یہاں پہ یہ فون کو میں نے یہاں پہ ٹیبل پہ رکھ دیا ہاں اب ہمارے مائنڈ کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مائنڈ کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیے ہم نے یا یہ چیز سے آف کر دیے یہ سوچ آف کر دیے یہ سوچ آن کر دیے ایسے نہیں ہوتا ہے مائنڈ کا معاملہ کیسا ہے نا مائنڈ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خیال کو نکالنا ہے تو دوسرے خیال لانے پڑتے ہیں تو دوسرے خیال لانے میں آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ کوئی نہ کوئی اچھی چیز سوچئے کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ چیز سوچئے جائز حلال صحیح چیزوں میں قرآن و حدیث سے صحیح اسلام کی کوئی چیز سوچنا چاہتے ہیں وہ سوچئے نہیں تو کوئی بھی جائز و حلال چیز سوچ سکتے ہیں آپ تو اس کے اندر آپ یہ کریے کہ mind کے اندر positive thoughts جیسے کام کے اندر اب جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک اور suggestion یہ دوں گا کہ اپنی life کو تھوڑ ابھی حلال کاموں کے اعتبار سے بھی tight اور busy بنائیے اور اچھے thoughts fill کریے mind میں تو جیسے مثال کے طور پر آپ سوچ رہے ہیں کہ آج میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا اور اس کے اندر تو یہ بات دی تھی اب سوچ رہے ہیں تدبر کر رہے ہیں سواب الگ مل رہا ہے اور وہ problem باہر نکل جائے گا آپ کے mind سے تو mind کو direct کرنی کی عادت دالیں یعنی اگر آپ یہ سوچوں کہ یہ نہیں سوچنا ہے یہ نہیں سوچنا ہے نہیں سوچنا ہے اب ایسے نہیں نکلتا ہے جتنا سوچیں گے نہیں سوچنا ہے اتنا زیادہ آدمی سوچ تو اس کے اندر کیا کریں کیا چیز اچھی ہے ایکسائٹنگ ہے صحیح ہے وہ لے آئے اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں خود با خود وہ دوسری چیز ذہن سے انشاءاللہ نکلے گی ہاں تو یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتایا ایک تو ذکر اور سیکنڈ یہ چیز یہ ہے کہ ذہن میں positive خیال لانا جی آپ کا کیا خیال ہے یہ دو چیز کے بعد آپ کو اور کیا لگ رہا ہے آپ بتائیے ہاں ہاں ہشنا ہے ہاں ہشنا ہے ہاں تو آپ پوزیٹیو رہنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بارک اللہ حفیح اب پوزیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے جب ایسے لگ رہا ہے نا تبھی ذکر کو خاص طور سے سٹارٹ کر دیجئے ذکر کو خاص طور سے سٹارٹ کریے اور ذہن میں تبھی کوئی ایکسائٹنگ انٹرسٹنگ اچھی حلال صحیح چیز کے بارے میں خیال لائیے کوئی پروجیکٹ کوئی کام کوئی چیز سوچئے بلنا میں کیا کروں یہ کر رہا ہوں میں میں اچھا یہ کون سا کام کر رہا ہوں میں نے یہ پڑھا میں نے درس میں یہ سنا میں نے اسلامیک لیکچر میں یہ سنا تو ایسے کوئی چیز میں اچھے چیز میں اپنے مائنڈ کو فوکس کریے اس ٹائم پہ خاص جب نیگٹیف خیال آ رہے ہیں تو روک تو نیگٹیف خیال کو ہٹاؤ جاؤ نیگٹیف خیال ایسے نہیں ایسے نہیں جاتا ہے پوزیٹیف خیال لے آؤ تو نیگٹیف خود پر خود چلے جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اللہ آپ کے مشکل کو دور کر رہا ہے کوئی اچھی چیز حلال چیز واؤ لگنا چاہیے واؤ کتنی اچھی چیز ہیں ایسے سوچ کر کے انٹرس کے ساتھ وہ سوچنا چاہیے انٹرس کو حلال چیز دیا ہے کوئی انٹرسٹنگ حلال چیز اپنے آپ کو پورا اور بلکہ آپ کے ٹائم میں بھی جو فری ٹائم جتنا ہے اس کو بزی کرو آپ کا پرابلن خود با خود سول ہو جائے گا دیکھ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ زیادہ اکیوپائیڈ اور بزی رہتے ہیں ان کے بیٹر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پرابلن سے بچتے ہیں ان کو کام پر اتنا فوکس کرنا پڑتا ہے جزاکلا خیر اگلا سوال اگر میں اپنے آپ کو بزی رکھنے کی کوشش کرو بزی رکھنے کی کوشش کرو انشاءاللہ اکیوپائیڈ مائنمنٹلی اور فیزیکلی زیادہ سے زیادہ حلال ہو سہی چیزوں میں دین کے کام میں ہو دین کی سٹڈی میں ہو اور بھی اچھی چیز ہے انشاءاللہ چلے اللہ آسانی کرے میں بھائی آپ کی انہیں آپ کی تینوں سے اسلامی کورسز بھی سٹڈی کریے اس میں بھی جوائن کریے اپنے آپ کو بزی کریے اگزیم دیجئے سٹڈی کریے اپنے آپ کو بزی کریے انشاءاللہ اللہ آسان کریں اگلا سوال لیں گے ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام آپ ہی نے کال کیا تھا تو آپ کنٹینیو کریے جہاں تک آپ نے بتایا تھا اس کے آگے کنٹینیو کریے ٹھیک ہے مجھے مطلب بالکل جی ٹھیک ہے دینیو ایمان میں میں مطلب کی توکل کرنا مطلب بہت آسان لگتا ہے جیسے ایک سال بعد اگزام ہے اس پہ اللہ پر توکل کر دیا اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیا اور انہوں پر ہائی کیا سٹیڈی کیا دعا مانگا کامل اس میں دیا جاتا ہے دنیا میں اور سارے مانگا جس میں اللہ پر توقع کر کے چھوڑنے پر پتا نہیں ہوتا کہ کب ہوگی اور دنیا میں بار 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 اس چیز کے بارے میں آتا رہتا ہے اسی بجاران انسان کے بہت سارے میجر سینس بھی ہو جاتے ہیں جی تو جس کے بارے میں ہے کہ اللہ اللہ پھر مطلب کی ناشکری کرنے والے سے سب ملچھین لیتا ہے اس کی نیمت کو اور اس کے علاوہ اگر میجر سینس انسان کرتا ہے جی سے کہ شیئر کر لے تو پھر اس کے سارے حمال برباد ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں جی تو ایسے مطلب کی توقع کے بارے میں یہی خیال آتا ہے کہ اب مطلب کی کیا ہوگا اس چیز کو لے پر سسٹم مجھے بتائیے آپ ایک سوال کا جواب مجھے بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ دنیاوی معاملے میں آپ نے habit بنائے ہیں کہ آپ وری نہیں کرتے ہیں جو کوشش کرنی ہے وہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے صحیح ہے نا اب آپ یہ بتاؤ کہ دینی اعتبار سے کوئی چیز اللہ نے کہا یہ منع ہے مت کرو کیا ہم اس پہ بھی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے میں بھی اللہ کی مدد مانگتے ہیں اللہ کی فرمابرداری کرنے میں بھی اللہ کی مدد مانگتے ہیں اور نیک بننے میں بھی اللہ کی مدد مانگتے ہیں کیونکہ ہم ہیں انسان ہوتے ہیں کمزور لیکن رب العالمین پاک ہے وہ ساری کمیوں سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ رحم بھی کرنے والا ہے بندے تو موقع نہیں دیتے نا ایک بار موقع دیا ارے دوسری بار بھی موقع دوں تیسری بار بھی موقع دوں لیکن اللہ تعالیٰ تو بار بار بھی موقع دیتا ہے تو ہم اللہ سے تو بھی یہ پوچھنا ہے کہ انسان توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور پھر سے توقع کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھائے گا؟ اگر توبہ کر لے اللہ کی طرف رجوع کر لے اور پھر کیا کرے؟ توقع کر لے اللہ کا بروسہ کر لے ہاں ہاں بالکل دیکھئے اللہ تعالیٰ نے سکا فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 53 تو اللہ کی رحمت سے مایوس تو بالکل نہیں ہونا ہے ہاں لیکن گناہ کو لائیڈ بھی نہیں لینا ہے مطلب کی توبہ کر کے نبھانے کا بھی دل ہے توبہ کر لیا نبھانا بھی ہے مگر اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہا رہا ہے تو اس کا کیسا محلہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا گناہ ہے کبھی لائیف میں اور انسان چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں اور پتہ ہے پہلے تو کہ یہ منع ہے خرام ہے اللہ کو ناپسند اللہ ناپسند کرتا ہے کل قیام کے دن میرے لیے ہی بوجھ ہے یہ کل میرا آکاؤنٹ پورا دنیا آخر ہے دونوں خراب ہو سکتی گناہ کی وجہ سے کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ سے دور لے آتے ہیں جنت سے دور لے آتے ہیں تو ایک انسان چاہتا ہے اس سے توبہ کرے لیکن اٹکا ہوا ہے نہیں چھوڑ پا رہا ہے ایسے بھی ہوتا ہے کئی وار بار بار ایک آدمی ایک گناہ چھوڑتا ہے توبہ کرتا ہے پھر سے فسل جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کئی وار تو اس میں کیسے نکلیں باہر اس میں سے ایسے گناہ سے کیسے باہر نکلیں اس کا کیا طریقہ ہے تو اگر ایسا گناہ ہے تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھئے شیطان اس میں کوشش کرے گا کہ مایوس کرے سامنے والے کو شیطان کیا کوشش کرے گا کہ مایوس کرے کہ ارے تمہارا تو چانس ہی نہیں ہے تم نہیں کر پاؤں گے تم سے نہیں ہونے والا تو پہلے تو مایوس نہیں ہونا ہے کیونکہ جب تک سانسوں میں سانس ہیں جب تک جان باقی ہے تب تک توبہ کرنے کا موقع ہے جب چلے گئے تو تب ہی تو مر گئے قبر میں پہنچ گئے تو توبہ کر نہیں سکتے ہیں لیکن جب تک زندہ ہیں تب تک توبہ کرنے کا موقع ہے تو شیطان کیا کہے گا تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا تمہارا کوئی چانس نہیں ہے تو پہلے مایوسی سے بچنا ہے یہ ایک چیز ہے سیکنڈ چیز وہ گناہ کی برائی کو ذہن میں لانا ہے بار بار کہ وہ گناہ کتنا برا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اندمو توبہ گم ہی تو توبہ ہے سحیل جامعہ میں حدیث ہے کہ گم جو ہوتا ہے وہی تو اصل توبہ ہے تو اس کی برائی کو سمجھنا کہ یہ کیوں اتنا برا ہے اور اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ گناہ میں جیسے کتنا بری چیز ہے جیسے اب اس کے اندر اور علم حاصل کرنا جیسے مان لوگا کسی بہن کو گیبت کرنی عادت ہے اور گیبت کرنے پر بعض لوگوں کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے گیبت کر کے بہت اچھا لگتا ہے لیکن قاسٹ لوگوں کو پتا ہوتا کہ گیبت کرنے سے قیامت کے دن کتنی ساری اپنی نیکیاں دینی پڑ جائے گی ابھی انہیں چاہیے گیبت کی کیا کیا برائیاں ہیں گیبت سے کیا کیا سزا ہے اس کی کیا کیا اس کے اندر مطلب ایک اپنے آپ کو ہے نا جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ نے تمہارے لئے کفر کو فس کو نافرمانی کو کر رہا ہو اس کی کراہت تمہیں دل میں اللہ نے دال دی ہے تو وہ کراہت لانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ گناہ کے تعلق سے کر رہا کراہت آنی چاہیے مطلب گناہ ایسے انہیں بہت برا لگنا چاہیے گناہ کتنا برا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی فیلنگ دل میں لانا چاہیے ایک تو چیز کیا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے نمبر دو اس کی بیڈ ایفیکس کو دل میں لانا چاہیے نمبر تین دیکھو یاد رہو ایک چیز کو ہر جو چیز ہوتی ہے اس کا ایک ٹریگر ہوتا ہے ٹریگر 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 ہی میں کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ گناہ کا خیال آتا ہے کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی چیز کے بعد ترتیب میں کوئی چیز کرنے کے بعد یا کوئی ہیبٹ مطلب کوئی نہ کوئی ٹریگر ہوتا ہے اس کے ٹریگر کو سمجھنا چاہیے ٹریگر کیا ہے یہاں پہ اگر مان لوگ کہ کوئی ایسی کمپنی ہے وہ ٹریگر ہے تو کمپنی کو چینج کر دینا چاہیے مان لوگ کو ایسا ٹائم ہے تو وہ ٹائم میں اس کی جگہ پہ دوسری چیز لانا چاہیے یعنی کہ اگر ایسا ہوگا جیسے بعض لوگ ہیں کھانا کھانے کے بعد ان کو سگریٹ پینے کی طلب آتی ہے جو سگریٹ سموکنگ کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں بھائی کھانا کھانے کے بعد میں ایسا کروں گا کہ میں الائچی کھا لوں گا یا یہ کچھ ایسا ہے تو وہ ٹریگر میں ریسپونس کو چینج کر دیتے ہیں پہلے تو ٹریگر کو ہٹا سکتے تو ہٹا دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دوست ہے جس سے بیٹ کمپنی کی ویاسی جیسی سنگت ویسی رنگت والا معاملہ ہوتا ہے کوئی ٹریگر ویسا ہے تو وہ ٹریگر کو مان لو کہ انٹرنیٹ پہ کوئی جا رہا ہے اکیلے میں جا رہا ہے اور اس کے دل میں غلط خیال آنے لگتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں اکیلے میں جاؤ ہی نہیں انٹرنیٹ پر انٹرنیٹ میں اکیلے میں بیٹھ ہو ہی مت کسی کے ساتھ میں کمپنی میں ہو تو ہی جاؤ تو یہ کیا ہوتا ہے ٹریگر ہے وہ ٹریگر کو پہچاننا بہت سمجھدار بات بہت سمجھداری کی چیز ہے کہ کیا ٹریگر ہے یہ کہ میرے لائف میں پوزیٹیویٹی دہت زیادہ ہے الحمدللہ مہر دعا لگتا کبول ہوتی ہے اور مطلب سب کچھ تھی دعا نامیتا ہے نیگیٹیو تھا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی اس طرح کی چیزیں دیکھیں اس کے اندر جو ناشکری کا جو ہے نا معاملہ کہ آدمی اپنی نعمت اپنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اسے گنے اسے سوچے اللہ کی یہ یہ نعمتیں ہیں اور تم شکر کروں گے تو میں اور دوں گا ہاں تو یہ سب اس کے شکر گزاری کے بینفٹ دیکھیں لیکن یہ جو آپ نے کہا نہ کہ دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو دعا میں کچھ نہ کچھ اس میں گوھر کرنا چاہیے نہیں ہے کہ کہاں پہ لائف میں کونسی چیز ہے تو دعا کرنے میں کیا ہے نا اچھا اسے خیال آتا ہے تو اعوذ باللہ کہہ کر بھگا دینا چاہیے گلت خیال اس کو امپورٹنس نہیں دینا چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے نا جب بھی خیال آتے ہیں نا تو خیال کا خیالوں کو ایک بار پکڑنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے یہ خیال میں کچھ حقیقت ہے پکڑ لیے ایک بار بلے کیا خیال ہے یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی کیوں ایسا میں سوچوں جب اللہ نے میری دعائیں قبول کیے میں خود گواہ ہوں جب اللہ نے وعدہ کی ہے قرآن و حدیث میں کتر دعا قبول کرے گا ایک اور سوال ہے کہ توقل جیسے دنیاں بھی توقل کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں لیکن جنہوں کے اور سارے دنیاں توقل کر کے چھوڑتے ہیں تو دوبارہ دعا کرنے کا ہمارے لئے کیسے خیر ہے کہ آپ نے اگر مان لو ایک چیز کے لئے دس بار دعا کی تو ہر بار یا تو وہ دعا اللہ دے رہا ہے یا تو کوئی چیز نیکی جمع ہو رہی ہے قیامت کے دن یہ سب دعایں بہت کام آئے گی دنیا میں تو کام آئے گی ہی لیکن آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہے یہ دعاوں کا تو کرنا چاہیے اس میں اللہ کو پسند ہے بار بار مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جیسے اللہ مہدی دوسن اللہ مہدی دوسن واتی بھی ہم ایک بار نہیں کہا اللہ مہدی دوسن واتی بھی ہم اللہ ہدایت دے دے دوسن کے قبیلے کو انہیں لیا دو بار دوہ رہا ہے ہاں کئی بار دعاوں کو تین تین بار دوہ رہا ہے تو دوہرانا ہمیں اسے خواہبی اللہ کو پسند دے گی اچھا ایک بار سوال ہے یہ اگر کوئی چیز دو انکارا ہے کیونکہ ایک کال ویٹنگ میں ہے جی اللہ دونوں کو دینے پہ قادر ہے ہمارے مائنڈ میں کام نہیں ہوگا ایک چیز ایسی ہے جو مطلب کہ ایک ہی انسان کو مل سکتی ہے دو انکارا ایک ساتھ اسی کو مائنگ دے گی کس کو اللہ دے گا الحکیم ہے نا اللہ تعالی سب سے زیادہ حکمت والا ہے کس کو کیا کب دینا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہی کرے گا جو بہتر ہے اللہ تعالی بہتر ہی کرتا ہے جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے تو کسی ایک کو ملنا اچھا ہے تو اسے وہ چیز وہ دے گا اور کسی کو نہیں ملنا اچھا ہے تو اللہ اسے وہ چیز اس وقت پر نہیں دے گا ہو سکتا آگے جا کے دے 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 اللہ بہتر جانتا ہے تو توقل کیا ہے تو توقل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی جیسے کہ گلام ہو گیا ہمارا اللہ تعالی بہتر کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کرے گا فَهُوَ حَزْبُو قرآن میں جو اللہ پر بھروسہ کریں پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ کافی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ knows now what to do کیا کرنا ہے اللہ کو پتا ہے اب تم مت فکر کرو اللہ جو بہتر ہے وہ ہی کرے گا اور توقل کا یہی مطلب ہے کہ جو بھی ہوا نا اس کے بعد تو اس کو قبول کرنا بھی ہے کہ رب کا فیصلہ یہ ہے الحمدللہ میں راضی ہوں جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے میں اس بات سے راضی ہوں یہی صحیح چیز ہے ہاں جی چلی اللہ تعالی آپ کی مسئلومیں مشکل میں آسانی کریں اللہ تعالی پریشانی و دور کریں ہم اگلا سؤال لیتے ہیں انشاءاللہ جی ہاں جی آپ ذہنی پریشانیوں کے علاج پروگرام میں بات کر رہے ہیں بتائیے آپ کا کوئی سوال ہے جی اسلام علیکم و رحمت اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ آواز آ رہی ہے بتائیے ہاں جی سر اچھلی میرا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ الحمدللہ اللہ پر توقع جی وہ آپ سے اور یہ بھی سوالشنہ آتا ہے کہ انہوں والدالعالمین سارے مسئلہ ان مسئلہ کا حل انکال ہوئے ہیں اور یہ بھی رہتا ہے کہ سب معاملات میں میں اللہ کی اس کو بھر بھی کر دیتے ہیں سب معاملوں میں اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں آپ کو واز آ رہی ہے میں کہیں کہیں دہرہ رہا ہوں تو آپ کنفرم کریں کہ میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات آگے بڑھائیے آپ کو معیواز کم آ رہی ہے آچھا بتائیے ایکشلی مسئلہ یہاں پڑھاتا ہے یہ مشکل ہے اور یہ پریشن ان کا وقت تھی ہے لیکن اب اللہ پر چھوڑ دیا ہے پھر بھی خوال جاتے کہ یہ چیز کیسے ہوگی اگر میرا بچہ مر جائے گا تو پھر میرا یہ مشکل ہو لے جائے گی یا فلاہ انسان مل جائے گا یا اس کے ساتھ برا ہو جائے گا میرا رشتہ کھٹ جائے گا وہ میرے ساتھ میں اصلاف اللہ چیز صحیح ہو جائے گی یہ موجود کی بیٹی یا میرے اندر کوئی بیماری جائے یا یہ خود میرے اندر کی برائی ہے مجھے یہ نظر مجھے یہ خود بھی چھوڑتی ہے کہ اگر میری ایسی نظر تو اللہ کی طرح سے ملے مجھے پکڑنا ہو جائے اللہ کی طرح سے ملے مجھے پکڑنا ہو جائے مجھے پکڑنا ہو جائے گا میں اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں بہت اچھا آپ نے حدیث کا بھی کنیک کر کے آپ نے جو بتایا تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے تعلق سے جو کچھ چیزیں رکھتا ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا بہن آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے نا سوال یہ ہے میرا کہ جو کچھ ابھی ہوگا جو کچھ ابھی ہوا ہے یا آگے ہوگا یہ سب ابھی ہوتا ہے یا پہلے سے لکھا ہوا ہے پہلے سے لکھا ہوا ہے مطلب جو لکھا ہے وہ ہوگا اور جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَئِنْ حَقِقَتُنْ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے وَمَا بَلَغَ عَبْدُنْ حَقِقَتَ الْإِمَانِ اور ایک بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک تب تک نہیں پہنچا کہ جب تک وہ یہ نہ جان لے اَنَّمَا أَصَوَبَهُ لَمْ يَقُنْ لِيُخْتِيَهُ کہ جو اس کے ساتھ ہوا اس سے وہ بچنے والا بھی نہیں تھا وَمَا أَخْتَاهُ لَمْ يَقُنْ لِيُسِبَهُ اور جو اس کے ساتھ نہیں ہوا وہ ہونے والا بھی نہیں تھا رُفِيَتِ الْاقْلَام وَجُفَتِ الصُحُف کلمیں اٹھا لی گئی ہے صحیفِ سُب چکے ہیں مطلب جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہے گا تو یہاں پہ کیا ہے جو ہونا ہے وہ ہوگا جو ہونا ہے وہ ہوگا آپ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریے اور جب ایسا خیال آئے نا کہ یہ ہے تو یہ جو گمان والی بات ہے نا یہ حدیث رونگ اپلائے ہو رہی ہے یہ جو حدیث آپ نے پڑھے نا کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہے اب یہ سنی حدیث حدیث کیا ہے اَنَا اِنْدَ زَنِّي عَبْدِ بِي جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا اَنْ زَنَّا بِي خَيْرًا فَلَحُ اگر میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو ویسا کروں گا وَإِنْ زَنَّا بِي شَرًا فَلَحُ اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے تو ویسا کروں گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ اللہ کے بارے میں گمان ہے کہ کوئی شخص اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے اللہ دیتا تو نہیں ہے گوان کریں گے اللہ وہی کرے گا اللہ تم نے سوچے اللہ مدد کی ہے مدد کرے گا حفاظت کی ہے حفاظت کرے گا ساتھ دیا ہے ساتھ دے گا تو یہاں پہ یہ وہ اس میں نہیں فٹ ہوتا ہے آپ کے جو ذہن میں خیال آتا ہے نا وہ کہاں فٹ ہوتا ہے معلوم ہے وسوسہ کیس ہے اس میں اس فٹ ہوتا ہے اور جب وسوسہ آئے نا تو اس کے اندر اس کو اعوذ باللہ بول کر اللہ کی پناہ مانگ کر اعوذ باللہ اب آپ سے میں آپ کو میں ایک ٹرین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز میں فرق کرنا ہے کہ کہاں پر کوئی چیز ہے احتیاط اور کہاں پہ ہے وسوسہ سنیے ابھی آپ کی آپ کے بچے ہیں آپ سوچئے کہ جیسے اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بچوں کو میں یہ ٹائم پہ یہ کوئی بچہ ہے اس کو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو مثال کے طور پر کوئی دوا دے نہیں ہے یہ دوا دے دیتی ہوں آپ سوچ رہے ہیں یا تھنڈی کے دن آئے ہیں مجھے سویٹر پہنا دینا چاہیے بنے تو بچوں کو تھنڈی لگ سکتی ہے اب یہ وسوسہ ہے یا احتیاط ہے یہ تو احتیاط ہے اور اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے ارے پتا نہیں کل کچھ بچوں کو ہو جائے گا یہ کیا ہے احتیاط ہے وسوسہ ہے یہ وسوسہ ہے تو آپ کو فرق کرنا ہے وسوسہ اور احتیاط میں احتیاط والی چیزیں اچھی ہیں بھئی اس کو لیجئے اس پہ عمل کریے کوئی بات ذہن میں آتی ہے لیکن آپ کو فرق کرنا ہے کہاں پہ ریال اور کہاں پہ فیک جو فیک چیزیں ہوتی نا شیطان کہتا ہے وسوسے کے طور پر ڈالتا ہے تاکہ ہم اسی میں علچ کے رہ جائیں اور زندگی کا اصل مقصد کو بھول جائیں ہاں اصل مقصد ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے بس آدمی یہ پریشان ہو جائے نارمل سی چیزوں میں تو میں آپ کے سامنے کیا بات رکھ رہا ہوں آپ کو یہ فرق کرنے کی اپنے آپ کو ٹرین کرنا یہ احتیاط ہے یہ وسوسہ ہے وسوسہ ہے اعوذب اللہ احتیاط ہے اس پہ قدم لیں گے ہم ہاں انشاءاللہ اللہ آسانی ہے اچھو سر میرا ان دونوں کی جو کہ آہاں پاوزید ماملہ یہ مجھے الحمدللہ کیلئے رہت ہے یہ حد کیا ہے تو وسوسہ کیا ہے لیکن مجھے یہ پربلم جو ملکی سے بڑھ لگتا ہے جارہاں انہیں دعوانی بلاؤں گے تو بکٹر مل جائے گا یہ ہی سوچتی ہے کہ آج میں بھی جو سابلم کی رہے تھے رہی ہے میرے سامنے جو مشکلات ہیں حالات ہیں اس کا حل پتہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا مطلب سوچی رہتے ہیں تو پھر یہ سامنا آتا ہے کہ شاید کل تو مطلب وہ فالہ انسان مال جائے گا اور پھر اس کی وجہ پر نہیں سلے جاؤں گی ہاں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنو لقال ادو اپنے دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو وصل اللہ الافیہ اللہ سے آفیت کی دعا کرو ہاں تو یعنی کیا کوئی پرابلم آنے سے پہلے اب ہم اس کے بارے میں کیوں سوچے ٹائم ویسٹ ہے یہ مطلب اگر یہ ہو گیا اگر ہو گیا نا اس کا سلیوشن ہے آپ کو پتہ ہے اگر ایکس وائی زیٹ کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا ہے اس کا سلیوشن اللہ جو پرابلم دیتا ہے اس کے سلیوشن بھی اللہ تعالی نے دیئے لیکن وہ ابھی کیوں سوچیں وہ کیوں سوچیں یعنی کوئی چیز آنے سے پہلے کیوں اس کی پریشانی سر پر لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے نا آپ کے پاس سامنے ہے جو ریال پرابلم سامنے ہے اور جو وہ پرابلم جو خیالوں میں ہے آپ کو ریال پر فوکس کرنا ہے پوری طرح سے جی تو آپ اپنے پریزنٹ کو بیٹر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن جو چیز آئی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے لائف میں کبھی نہیں آئے گی اور جو لکھا ہے وہ تو آکے رہے گا اور جو نہیں آنا ہے وہ جو نہیں آنا ہے وہ ہم لا بھی نہیں سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم جو ہے اس پر ہی فوکس کریں جو آنا ہے جب آئے گا تب دیکھیں گے ہاں انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ اللہ کی پر رکھتے ہونا ہے وہ سکتا ہے ہاں 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 جی انشاءاللہ اللہ خیال ہے ہاں میرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تباہتا ہے آمین جی جی جب تک اگلا سوال آ رہا ہے میں نے ایک سوال سکرین پر دیکھا تھا لیکن بہت معذر چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فوکس کر رہا تھا دوسرے سوال پر تو میں تو دیکھتا ہوں واقع ملا تو ہاں جی اسلام علیکم جی جی بلکل آئی پلس ٹی وی میں آپ زید پٹیل سے بات کر رہے ہیں بتائیے جی دعا کے درخواست کرنی تھی کیا کرنا تھا دعا کے درخواست کرنی تھی دعا کے درخواست یہ اللہ تعالی آپ کے سارے مسائل حل کریں جی 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 کیا چیز کا پرویل ہے اسے گلے میں جو کنمر ہے سا اسے آل نہیں ہو رہی ہے ہم نے بہت پریشان ہے اس کے لئے دعا کے درخواست کرنی تھی گلے میں آپ کے ٹیومر ہے اللہ تعالی کے اس پریشانی میں اللہ کو شفاہ دے دے شفاہ اکتام اللہ آج اللہ تعالی فرمائے اللہ تعالی آپ سے کو اس میں بہتر راستہ بتائے اللہ تعالی شفاہ دے دے جی جی بہت پریشان ہے کسی جہاں میں مریض ہاں ہاں بہت پریشان ہے ہم نے اس کے لئے سر کے دعا کو بردہ دعا آپ رسل ہوگا تو یہ ہو جائے گا آج ہاں ہاں تو ہاں 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 تو کسے ٹیومر ہے میرے بہن کی ٹیومر ہے بہن کو ہے آج 21 سال کی ہے 22 سال کی ہے ہاں اب بہن کی ٹی ہی انس میں تزلیات چل رہا تھا تو بولا کہ ابھی دعا ہم نہ سمجھے گا تو بولا نہیں جتنا بڑھے گا ایک دعا کے لیے اپلائی کیا گیا ہے تو بولا یہ بھی سیکسس ہوگا کی نہیں ہوگا یہ اوپر والا کے ہاتھ میں ہے اس لیے دعا کے درکات کرنے کی وہ تو اللہ بہت بڑا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی بہن کو شفاہ کاملہ آجل آتا فرمائے لیکن میں آپ کو چند باتیں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ اللہ سے امید رکھئے پورے پوزیٹیوٹی کے ساتھ علاج کریے اپنے بہن کو بھی امید دیجئے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ذہنی حالت سے بھی انسان کی جسمی حالت ڈیپینڈ ہوتی ہے ذہن کا اثر جسم پر بھی کئی بار ہوتا ہے تو آپ خود بھی اب دم پوزیٹیو رہیے اللہ سے امید رکھیے اللہ سے امید ہے رب العالمین سے ہم مانگ رہے ہیں تو اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیے بہن کو بھی پوزیٹیو رکھیے دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفا بھی بنایا تو شفا ہے کہاں ہے کیا ہے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ دوسری چیز ہاں تو آپ ہم لوگ بھی دعا کر رہے ہیں سب ویور سے بھی میں ریکوست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریے ہمارے یہ کالر کی جو بہن ہیں ان کے اللہ تعالیٰ شفاہ کاملہ آج اللہ تعافیٰ فرمائیں آمین ٹھیک ہے بہن والیکم السلام اگلا سوال ہلو ہلو اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام لگم جی والیکم السلام جی بتائیں میرا خوشن ہے کہ میں لگتا ہے تین چار سال سے بیمار ہیں ہاں ہاں میں صحیح پیٹ میں گرس بنانے لگا اور سرباری میں لگا تھا اور درب کر رہا تھا تو اب تک میں تین داس لگتاک بیمار ہوں تین سال سے ٹویل کے بعد سے ٹویل کے بعد سے ہاں ٹویل سے لگتاک اب تک اور میں بہت سارے جانس بھی کر رہا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر سے بھی دکھایا ہے تو تبہ بھی چل رہا ہے تو تیت نہیں ہو رہا ہے تو اس پر نامل میں کچھ پہنمائی چاہیے جی ٹھیک ٹھیک ہے دیکھئے سب سے پہلے اس بارے میں یہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے ہاں ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں لیکن شفا دینے والا کون ہے اللہ ہے تو آپ بہت کسرت سے یہ دعا پڑھئے اللہم رب الناس اے اللہ انسانوں کا رب اللہم رب الناس اذہ بالباس اذہ بالباس اے اللہ تو یہ جو تکلیف ہے اسے دور کر دے وشفی وانتشافی شفا دے دے کیونکہ تو ہی تو شفا دینے والا ہے اے اللہ تو شفا دے دے شفا دینے والا تو تو ہی ہے لا شفا اللہ شفاؤکا نہیں ہے کوئی شفا سوائے جو شفا تیرے طرف سے ہے شفا لا یقادر السقما اس طرح سے شفا دے دے کہ بیماری بلکل باقی نہ رہے تو اللہ سے بہت دعا کریے یاد رکھیں شفا کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں نمبر دو یہ چیز کریے کہ اپنے مائنڈ کو پوزیٹیو رکھیے پوزیٹیو خیال رکھیے اور بیماری کیا ہے زندگی کی چھوٹی چیز بنائیے اسے کیا کر سکتے ہیں یہ سوچیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بار بیماری اور بڑھ جاتی ہے جب ایک انسان اسی کے بارے میں بہت زیادہ تینشن لے لیتا ہے بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے تو وہ بیماری بڑھ جاتی ہے ذہنی طور پر بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک سیکنڈ چیز کا خیال رکھیے ایک تو بہت دعا کریے سیکنڈ چیز کا خیال رکھیے اور پوزیٹیوٹی رکھیے پوزیٹیوٹی اچھا پوزیٹیوٹی سے یہ بھی بات ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کہیں ایک ڈاکٹر کے پاس سے نہیں ملا علاج کوئی بات نہیں دوسرے ڈاکٹر دیکھیے انشاءاللہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس دوسرے کونسے کس کے پاس سے مل سکتی ہے وہ کوشش اپنی جگہ پہ جالی رکھیے کیونکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی میں نے کئی بار دہر آیا ہے کہ ہر بیماری کے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھیے سوائے بڑاپے کے اور سوائے موت کے تو شفا کے لیے آپ کوشش کریے کہ تاکہ آپ اس کے اندر سہتیاب ہو سکیں انشاءاللہ یہ ہو گئی تیسری چیز چوتھی چیز آپ رقیہ بھی کر سکتے ہیں خود بھی رقیہ کی جو آیتیں ہیں قرآن کی آیتیں رقیہ کے طور پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا بَاسَ فِي رُقِيَا مَا لَمْ يَقُنْ فِيهِ شِرْك کہ رقیہ میں حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہیں ہے سرحی مسلم کی حدیث ہے یعنی رقیہ کے طور پر قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی آیتیں جو ذکر و اسکارے وہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کہیں پہ تکلیف ہو کہاں پہ پرابلم ہے تو جو قرآن کی صورتیں ہیں صرف اگر کچھ نہیں تو صرف سورة الفاتحہ بھی بہت بڑا بہترین رکھتے آئے سورة الفاتحہ پڑھئے دل و ایمان و یقین کے ساتھ پڑھئے کہ اس میں شفاہ ہے بار بار پڑھئے ہاتھوں پہ دم کرئے اب آپ کو اس ٹمک پہ جیسے اگر دیجیشن جو بھی پرابلم ہے وہاں پہ آپ رب کرئے اس سے کیا ہوگا یہ بھی ایک جائز ثابت طریقہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے لائف کو سٹینڈ سٹل پہ مت آنے دو سمجھ جائے آپ کہ لائف تھم نہیں جانی چاہیے بیماری کو دیل کرتے رہیں گے اس کو پرابلم کو دیل کرتے رہیں گے پورا دن رات بیٹھ کر اسی پہ فوکس کریں تو پرابلم اور بڑھ جاتا ہے اس کو ایک زندگی کے ڈبے میں دالو وہ ڈبے کو سائٹ پہ رکھیے وہ ایک ڈبا ہے ڈیل کر رہے ہیں وہاں پہ میں اپنی جنگ لڑا ہوں لیکن باقی کی زندگی چلتے رہنے دو سن رہے ہیں آپ آپ کو آواز داری ہے میری ہاں لائف کے بہت چلتا ہوتا ہی ہے اب تک کچھ نہیں کر پایا مطلب بہت سوچ تھا آپ یہ سوچو اچھا مجھے بتاؤ آپ کے ابھی جو کرن تین سال سے آپ بیمار ہیں ابھی کرن بتائیے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کیا آپ ابھی جیسے سمجھ سے بات کر رہے ہیں یا کچھ سننا کچھ دیکھنا کیا چیز آپ کر سکتے ہیں پرہیم میں تو بیماری جیسے بیماری جیسے تو سر بیماری جیسے تو کچھ کرنے کا منا نہیں کرتا اندر سے جو لنسہ آتا ہے مجھے سہیں مجھے پورا سوچتے رہتا ہے کچھ کرنے کا منا نہیں کرتا اللہ آپ کو شفاء دے simpler بھائی اللہ آپ کو شفاء کاملا اطاف کرمائے اللہ کو شفاعاتہ فرمائے لیکن یہ بتاؤ پڑکان ہو گئے آپ یہ بتاؤ اب ہی اس وقت آپ کو ابھی باڈی میں کہاں pain ہو رہا ہے ابھی جیسے رو جا ہوں تو ابھی پورے 사ریر میں pain ہو رہا ہے کہاں pain, stomach میں ہو رہا ہے سر میں ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے stomach میں تو ہمیشہ ہی رہتا ہے پاؤ میں ہو گیا ہاپ میں ہو گیا دردو رہتا ہے دیر تک نہیں بیٹھ سکتا ہوں اور置ی بھی نہیں سکتا ہوں ہے ہاتھ لگتا ہے درد کرنا ہے جن جنار سے جاتا ہے جی اسے لگتا ہے سرین میں طاقت نہیں ہے کھاڑا ہونے پر لگتا ہے کہ ہاں ہوئے اس میں طاقت نہیں پڑھا دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے نا ایک طرف آپ کو دواء علاج کرنا ہے دوسری طرف آپ کو دعا کرنا ہے رقیہ کرنا ہے لیکن تیسری طرف میں آپ کو ایک تیسری بات یہ بول رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیز نکالو کہ آپ کچھ کر سکتے ہو جیسے آپ آپ ابھی مجھ سے بات کر رہے ہو تو سننے میں کان میں درد ہو رہا ہے نہیں نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ آپ تھوڑا بات جو بول رہے ہو اتنا بولنے میں درد ہے تکلیف ہے نہیں یہ سب نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھو اب آپ ہے نا اپنی ایک لسٹ بناو کہ کیا کیا پروبلم نہیں ہے جو پروبلم ہے وہ تو آپ نے بتایا کیا پروبلم نہیں ہے سوچو پھر اتنا نکالو اتنا نکالو کچھ ایک ایسی چیز نکالو کہ یہ تو continue چلتے رہے گا مطلب جیسے ابھی آپ لیٹے ہوئے ہو لیٹ کر کے آپ آن لائن لیکچر سن رہے ہو آن لائن کورس پرسیو کر رہے ہو ایڈ ایکس پہ ہاں کورس اکیڈمی پہ کورس ایرا پہ کئی سارے اسلام کورس ہے آپ اکیڈمیک کورس بھی کریئے اپنی آن لائن ڈگری پرسیو کریئے اسلامی کورس پڑھیئے مطلب کیا ہے نا کہ لائف چلتے رہنے دو لائف کو اٹکنے مت دو سمجھے ہیں آپ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرا ہے نا پاؤں میں میری پاؤں میں لگمنٹ ڈڈر ہوا تھا پلاستر بن گیا تھا ہاں پلاستر ابھی ڈکٹر نے کہا تو میں تیس دن تک گھر میں رہ کر بیڑ ریس کرنا ہے یہ گیا ریس کرنا ہے اپنے پاؤں کو ریس دینا ہے اب میں نے دکٹر سے کہا늘کر میں یہ کر سکتا ہوں کیا اتنا کر سکتا ہوں کیا اٹھا کے ایک پاؤں سے چل سکتا ہوں کیا ایک پاظں سے چل سکتا ہوں ڈکٹر نے کہا ایک پاؤں سے تو تم شائ ponieważ مہین میں نے اپنے مائن میں پلان بنایا کہ میں اپنے آفیس میں روز جاؤں گا پلاسٹر کے ساتھ ایک پاؤں سے جاؤں گا کچھ ڈنڈی وغیرہ لے کر کے اور الحمدللہ اللہ نے آسانی کی کہ میں جتنا نارمل ریکارڈ تھا اس سے اچھا ریکارڈ تھا میرے پلاسٹر میں یعنی جتنا ریکارڈ نارمل ہی میرا تھا آفیس جانے کا اس سے بیٹر ریکارڈ تھا پلاسٹر تو میں بولتا ہوں آپ اپنے لئے پلان بناو کہ بھئی ابھی بیمار ہے نا نو پرابلم اللہ تعالی کی مرضی یہ پہلے تو اللہ آپ کے لئے کچھ اچھا چاہتا ہے اسی لئے آپ کو آزمائش دے رہا ہے آپ کو پتا ہے نا گناہ ماف ہوتے ہیں صبر سے درجات بلند ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے خیر کی نہیں شاید لیکن آپ کی لائف کو سٹینڈ سٹل پر نہیں آنے دینا ہے آپ کی لائف کنٹینیو رہنی چاہیے انشاءاللہ آپ کی لائف آگے بڑھیں گا میں آپ کو ایک بات بلتا ہوں نا آپ کی وہ لائف جو ہے نا آپ کی یہ لائف کو بھی باہر نکالے گی مطلب آپ اپنی وہ لائف کو سٹارٹ کر دو کچھ نہ کچھ پڑھائی بزی بزی کام کرو بزی رہو اور وہ چیز سے آپ یہ جو یہ جو ڈاؤن آپ کے بیماری والا فیز ہے نا یہ بھی کم ہوگا پہلے اور بعد میں ختم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہد ہے میرے بھائی بس میں کچھ مشورے دیا ہوں دعا بھی کرتے ہیں ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں سارے ویورز ہمائے بھائی کے لئے ضرور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ آجلا کاملہ عطا فرمائے آمین میرے بھائیوں میں بہنیں ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم آج کی آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کل ٹھیک تین بجے دیکھتے رہی ہمارا پروگرام ذہنی پریشانیوں کا علاج السلام علیکم ورحمت اللہ